ہمارے بھارت کے اندر میں کچھ بھاگی لوگ ہیں کچھ بھگوادھاری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منوسمرتی کو مانو ہم منوسمرتی نافذ کریں گے ہم منوسمرتی کو لاغو کریں گے تیاری ان کی چل لہی ہے ہم اور آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہو اندر انہی بات پورا سمدھان تیار کیا جا چکا ہے بھارت کی دھرتی پر سندہ ہزار چوبیس میں اگر موجودہ فرقہ باطلہ اگر موجودہ حکمران طبقہ اگر کرسی اقتدار پہ بیٹھتے ہیں تو سندہ ہزار چوبیس کے بعد بھارت کے اندر سب سے پہلے یہ منوسمرتی کے تحت یہ دیش چلے گا ہندو راست کا گھوشنا ہوگا اور ہندو راست کا جب گھوشنا ہوگا تو سب سے پہلے نمبر پر جو کام ہوگا وہ یہ کہ بھارت کے اندر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی قرآن والے جتنے بھی حدیث والے جتنے بھی مسجد کے منارے والے جتنے بھی مدرسے والے مکتب والے جتنے بھی برقہ والیاں عورت ہے اور جتنے بھی ٹوپی والے مرد ہیں جتنے بھی ڈالی والے ہمارے مسلمان ہیں ان سب کا نیشنل لیجسٹر آف سیٹیزن کو جلا کر بھسم کر دیا جائے گا یعنی پہلے نمبر پر آپ کو اس دیش کا ناغرکتہ ختم کیا جائے گا جب آپ کے دیش کے ناغرکتہ نہیں ہوں گے تو آپ کو ووٹ ڈالنے کا دیکار نہیں ہوگا جب آپ ووٹ نہیں ڈال پائیں گے تو گویا کہ آپ کون آپ ریفیوزی ہیں آپ یا تو بنگلہ دیش سے آئے یا تو آپ میانمار سے آئے یا تو آپ نیپال سے آئے یا تو آپ افغانستان سے آئے جب آپ سیٹیزن ایمینمنٹ ایکٹ کے تحت آپ بھارت کے اندر دوبارہ رہ نہیں سکتے آپ کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے تو آپ کا گلہ کٹ دیا جائے گا تو آپ ایک وٹ نہیں بول سکتے کیوں کیونکہ یو آر ریفیوزی یو آر نوٹ انڈین آپ چیک کر مر جاؤ گے سر پھوڑ لوگے کسی بھی پولیس اسٹیشن کے سامنے میں آپ کا کیسے فائیار نہیں ہوگا میری بات آپ کو لگ رہی ہو ایسی ہی لیکن میں آپ بولنا ہوں میری تقریر ریکوڈ ہو رہی ہے آپ سندوہزار چوبیس کے بعد اگر موجودہ سرکار اقتدار میں آتی ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ مجھے اسی سٹیش پر بلا کر آپ سوال کرنا کہ مولانا عبداللہ آپ نے کہا تھا ہمارے پاس ریپورٹ موجود ہے اگر سندوہزار چوبیس کے بعد بھارت کے اندر اگر ان مائنوٹیز کو ان کا آپ کو مارے گا جلائے گا کاتے گا نہیں بلکہ اندر خانہ اندر نیشنل لیجسٹر آف سٹیزن سے آپ کا نام چھانٹ دیا جائے گا جب آپ کا نام نہیں تو آپ کا اس درجے اس شہر کے اس ملک کے اندر دوسرے درجے کے شہری بن جائیں دوسرے درجے کا شہری کا مطلب آپ بھارتی نہیں کہاں سے آجی ریفیوزی ہیں کہاں سے پتہ نہیں کہاں سے آئے کون پوچھے گا بھارت میں کون پوچھیں گے ان سے خودی اقتدار میں بنے بیٹھے ہوں گے تو کون پوچھے گا زیادہ سے زیادہ یونائیٹیڈ نیشن پوچھیں گے اقوام متحدہ تو اقوام متحدہ کو کہیں گے کہ سر ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے یہ دیکھ لیجے نیشنل لیجسٹر میں ان کا نام ہی نہیں ہے پروف ہی نہیں ان کا پورا ریکارڈ کو ریموف کر دیا جائے گا آپ کا پچھلا کوئی ریکارڈ ہی نہیں رہے گا انیس سو اکتر کے بعد آئے ہیں جی ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے ان کو تو ادھر جانا چاہیے ادھر جانا چاہیے انیس سو سیٹالیس میں پاکستان بنا وہاں جانا چاہیے انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش بنا وہاں جانا چاہیے وہاں سے بعد میں آئے ہیں لوگ جہاں کے ناغرکتہ نہیں جی ایک بہت باریک بات میں نے کسی زمانے میں تقریر میں کہی ہے کہ بھارت کو ہندو راست طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بنائیں گے قانونی پروسس میں بنائیں گے قانونی پروسس میں جیسے قانونی پروسس میں کیا بنایا بھلے ہنفی مسلک کے مطابق ان کی مخالفت ہوئی کون سا طلاق کے اوپر جو بل لائیا زبردستی نہیں لائیا ہو قانونی پر کریا کیا قانونی پر کریا لوگ سوا میں پاس کیا راج سوا میں پاس کیا اور ان کی راشت پتی کے پاس جا کر مہر لگا دی لو جی چیک کر رہ جاؤ یونائیٹیڈ نیشن نے پوچھا کہ طلاق کے اوپر کیوں بل بنایا کیوں زبردستی طلاق کا بل پاس کروایا تو گرے منتری جی نے کہا کہ سر ہم نے زبردستی نہیں کیا ہے جو کسی بھی ہمارے ملک میں ہمارے دیش میں ہمارے سمویدھان میں لکھا ہے کہ اگر کوئی الگ سے ایکٹ بنایا جائے گا یا کوئی اوڈیننس آئے گا تو اس اوڈیننس کو ادھیا دیش کے ذریعے نہیں لائیا جائے گا بلکہ ہم لوگ سبا میں راج سبا میں اور راشت پتی کے ذریعے پاس کر کے لاتے ہیں اسی پروسس میں یہ لائیا ہے ہم نے کان گناہ کیا سر اگر یہ غلط ہوتا تو لوگ سبا میں پاس نہیں ہوتا اور لوگ سبا میں پاس ہوا سر تو راج سبا میں بھی پاس نہیں ہوتا راج سبا میں بھی پاس ہوا لوگ سبا میں بھی پاس ہوا اور جو ہمارے راشت پتی ہیں راشت پتی نے سگنیچر بھی کیا تو اب بتائیے ہماری کیا غلطی ان کا تو پیچھا چھوٹ گیا یہ ایک ٹیلر ہے مسجد کے اوپر فیصلی ٹیلر ہے یہ ٹیلر پکچر موویز ریلیز ہونے سے پہلے دو منٹ کا ٹیلر آتا ہے نا ٹیلر نوجوان لوگ دیکھتے ہیں اس کو ہاں اس ٹیلر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ مووی کیسی ہوگی فلم کیسی ہوگی یا وہ اپیسوٹ کیسا ہوگا وائب سریز کیسا ہوگا تو ایک ٹیلر ہے کہ لاغو کریں گے اگر کوئی ایسا قانون جو مسلم دے ہندو راست کا ہوگا تو مسلم کیا ریاکشن کریں گے زیادہ سا زیادہ سو دن تک پروٹیسٹ کریں گے زیادہ سا زیادہ جیسے سی ڈبل اے میں کیا ہم نے سی ڈبل اے پہ سو دن تک ہم نے پروٹیسٹ کیا کیا کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا وہیں کے وہیں بلکہ اس پر عمل شروع ہو گیا کچھ نیتا لوگ ہیں جو چیختے ہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے پتا چلا کہ ان کا لنگ کہیں اور سے مل جاتا ان کے اکیلے چیختنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا کیوں اقتدار پہ ہم لوگ نہیں ہیں ہماری حیثیت ہی نہیں کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں بہت نازک حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ آپ اپنی شریعت پر ہم آپ کی شریعت پر عمل کریں گے آپ میری شریعت پر عمل کرو اللہ کے نبی کو وحی کی گئی کہ بلکل نہیں کہہ دیجئے کہ یا ایوہالکافرون لا عابد ما تابدون جن بتوں کے سامنے تم نتمستق ہوتے ہو جن بتوں کے سامنے تم ہاتھ جکا کر پوجا کرتے ہو لا عابدو میں عبادت نہیں کروں گا کہو گے کہ یونیفارم سیویل کورٹ لے کر آئیے تو یونیفارم سیویل کورٹ سمجھتے ہیں اس کو یونیفارم سیویل کورٹ کی بات چل لے یہ بھارت میں مطلب مطلب یہ کہ سب کے لیے ایک قانون سب کے لیے قانون ابھی بھی ہے لیکن دھارمی کے اعتبار سے ایک قانون مطلب جیسے ہم لوگ ابھی شادی کرتے تو شادی میں نکاح پڑھایا جاتا شادی میں نکاح پڑھاتے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں تو جب یونیفارم سیویل کورٹ نافذ ہوگا تو اس وقت میں شادی میں نکاح نہیں ہوگا بلکہ جو قانون پاس ہوگا اب یہاں پر مسلمان نکاح پڑھتے ہیں عبلتو قبلتو ہوتا ہے شادی کے منڈپ شادی اس میں امام مولانا صاحب کے سامنے امام صاحب کے پاس اس کے بعد ہندو دھرم کے اندر میں ساتھ پھیرے لیے جاتے ہیں شادی کے منڈپ میں کرسچن میں کچھ اور ہوتا ہے گروہ کے سامنے میں آ کر کہ کسنگ کرتے ہیں وہ فول ایکسچینج کرتے ہیں کلیساؤں میں الگ ہوتا ہے گروہ نانک کے یہاں سکھ دھرم میں الگ طریقے سے کیا جاتا ہے بہت میں الگ دھرم سے الگ طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن جب یونیفارم سیویل کورٹ آئے گا تو سب کی شادی ایک طرح ہوگی کیسے ہوگی گورمنٹ جو فیصلہ کرے گا اب بتائیے سرکار جو فیصلہ کرے گی وہ تو کون سا کون سا طریقے پر عمل کرے گی وہ تو وہی طریقے پر عمل کرے گی نا کہ وہ تو اسی پر کہے گی کہ یہ شادی کے منڈپ پر بیٹھ کر سب شادی کرو کیوں وہ لوگ وہی ہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ تو اپنے مذہب کے مطابق قانون بنائیں گے نا آپ کے مذہب کے مطابق تو بنائیں گے نہیں تو کرسچن تیار ہو جائے گا اوم منگلم سواہ بولنے کے لئے کیا جہن تیار ہو جائے گا مسلمان تیار ہو جائے گا نہیں لیکن کوشش جاری وہ کہتے ہیں کہ ایک دیش میں ایک جیسا قانون مذہبی اعتبارز یہ ایمپاسیبل ہے ہو نہیں سکتا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا شادی کا منڈپ تمہارے لئے ہمارے شادی کی بیاد کا جو طریقہ ہے جو نکاح کا سب سے آسان طریقہ محمد الرسول اللہ نے بتایا تمہارے یا شادی میں جہیز دیے جاتے ہیں تلق دیے جاتے چھے لاکھ بچیاں پچھلے ایک سال کے اندر جہیز کے تلق کی وجہ سے آگ کے حوالے کر دیا گیا انڈیا ٹی وی کی ریپورٹ ان کی پرنٹ میڈیا کی ریپورٹ پڑی ہے یہ ریپورٹ ہے ہمارے اسلام میں اگر کوئی جہیز لیتا ہے اگر کوئی تلق لیتا ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی سامنے لاکر کھڑے کر کے ہم قوم کے سماعت کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے اس سے بہتر دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ تمہارا مزاج تمہارا طریقہ تمہارے لیے ہمارا طریقہ ہمارے نبی کا ہمارے قرآن کا ہمارے ہماری جو شریعتیں وہ ہمارے لیے تم پر عمل کرو ہم ہم پر عمل کریں گے لیکن ایک دعوت دیتے ہیں تمہیں بھی آ کر دیکھو عمل کر کے دیکھو قرآن پڑھ کر دیکھو نبی کی زندگی کا متعلق کر کے دیکھو انشاءاللہ زندگی کے اندر اگر سکون نہ مل جائے تو اس وقت تمہیں اعتراض کرنا کہ مولانا عبداللہ یوار اللائر آپ جھوٹ بولتے یہ دعوت ہے آپ کو کہ آئیے آپ اسلام کو کم سے کم جانچیے پڑکیے تو محمد الرسول اللہ نے منع کر دیا صاف لفظوں میں آپ علیہ السلام کو دولت کی لالز دی گئی دولت یہ لیجئے محمد الرسول اللہ یہ عرب کے خزانے کی چابی لیکن خدارہ لا الہ الا اللہ کے کام کو آگے مت بڑھائیے خاجہ ان کے ابو طالب کے پاس آئے اے ابو طالب تم کیوں حمایت کرتے ہو محمد کی کیا دیکھا ہے اس میں محمد میں انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجہ ہے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا بچپن سے اس نے جھوٹ نہیں بولا ایک موقع پر حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اتنا حیادار بچہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اس وقت تک میں نے اتنا حیادار بچہ اور اتنا مانتدار بچہ آز تک ہم نے نہیں دیکھا تو وہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتا اس لئے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں تم کو جو کرنا ہے تم کرو انشاءاللہ دھال بند کر یہ ابو طالب ان کے سامنے کھڑا رہے گا کیا چاہتے ہو کہ محمد رک جائے محمد نہیں رکنے والے محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے علقہ اور وحی کی جاتی ہے ان کو پوری دنیا کے پوری مانفتہ کا پوری جگت کا گرو بنایا گیا ہے جگت گرو اسی ناس دودھون ٹھیشوریہ گولن متہا پوری دنیا کا گرو جگت گرو پوری جگت کا گرو بنایا گیا ہے اسٹو گناہا پروشم دی پیانتی پر گیا چا کولم چا دم شرو تنچ پرا کرمش بہو بھاشتا چا دانم یہ تھا شکتی دانی تھے اور بہت زیادہ طاقتوں کے مالک تھے ان کے قریب مت جانا ورنہ تمہارے تمہارے کلائیاں توڑ دے گا وہ یہ مت سمجھنا کہ محمد خاموش رہتے ہیں تو وہ بزدل ہیں محمد بزدل نہیں ہے بلکہ اپنی طاقت کے اوپر ضبط رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کسی پر ظلم کرنے کا ان کو آرڈر نہیں دیا اللہ ہے جگت گرو کہا گیا آئے دولت لے کر محمد یہ خوبصورت لڑکا ہے اس کو غلام بنا لیجئے اور پھر رک جائے آپ باز آ جائے محمد الرسول اللہ نے کہا اے ابو جہل یہ اتباع شہبہ ولید ہنزلہ مغیرہ تم لوگ میرے ہاتھ میں سورج لاکر رکھو دوسری ہاتھ میں چاند کو لاکر رکھو میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لئے مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا اللہ کی وحدانیت کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہی پر ہی رکھے لیکن میری کوشش میری محنت رہے گی تم ہمیں روک نہیں سکتے تم ہمیں ڈرانے ہی سکتے تمہارے داقتوں سے تمہارے دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ٹھیک وہی جواب میں آپ کے اس منچ سے ان کفار کو ان مشرقین کو ان دشمنانے بھارت کو ان دشمنانے مانبتہ کو ان دشمنانے ڈیموکریسی کو ان دشمنانے جمہوریت کو ان تمام کو کہتا ہوں کہ جیسے میرے نبی نے جواب دیا تھا ویسے ہم تمہیں جواب دیتے ہیں تمہارے ڈرانے سے یہ تمہارے بھگوا پہننے سے یا تمہارے گیروا پہننے سے آج ہم بھارت میں اپنے مذہب پر عمل کرنے سے باز نہیں آسکتے تم اگر کسی کی ڈاڑی پکڑ کر ماروگے تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے کیا ہم تمہاری ٹوپی کو تم ہماری ٹوپی کو اچھا لوگے تو کیا ہم ٹوپی لگانا چھوڑ دیں گے کیا ہماری بیٹے کی پیچھے اگر جے شریرام کا نعرہ لگاؤگے تو کیا ہماری بیٹیاں ہجاب پہننا چھوڑ دیں گی اگر تمہارا یہ گمان ہے اگر تمہاری یہ خیال ہے تو میں صرف بھارت نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ایک بات یاد رکھو جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ ابو جہل تم ہمارے جسم کے ایک خون کا ایک ایک قطرہ نکال کر پھینک دو دنیا میں میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیجے ہوئے نبی کے فرمان کے مطابق میں ان کے فرمان سے اور ان کی لائیوی شریعت سے اپنا مو نہیں موڑ سکتی تم کو جو کرنا ہو تم کر لو کیا تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وسیعت یاد نہیں ہے کیا تم محمد الرسول اللہ کی ان باتوں کو بھلا چکے ہو ہمارے نبی نے آخری نبی محمد الرسول اللہ نے کہا تھا اے میرے پیارے صحابہ تمہیں آگ میں رکھ کر جلا کر بھسم کر دیا جائے یا تمہیں انگاروں پر لٹا کر جلا دیا جائے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا اور جان بودھ کر فرض نماز کو ترک مت کرنا اور کبھی شراب مت پینا آج میں وہی جواب دیتا ہوں کرناٹکا کے انہنجاروں کو آج میں وہی جواب دیتا ہوں ایشیا مہادیب کے ان دھرم کے دشمنونوں کو جو ہمارے اسلام کو قرآن کو شریعت کو نماز کو آزان کو مدرسوں کو پردے کو ٹوپی کو ڈاری کو بہن کو بیٹیوں کو آج بھگوہ کپڑا پہن کا ڈرانا چاہتے ہیں جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے تمہارے ان کرپن نیتاؤں کے سامنے آج عبداللہ سالم کا بھی وہی جواب ہے لاکھ کوشش کر لو اس دھرم کو نہیں مٹا پاؤگے ہم شہید ہو جائیں گے اپنے اس دیش میں لیکن اپنے مذہب پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں بھیجا جا رہا ہے اس دین کی وجہ سے اس شریعت کی وجہ سے عبادت کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے ہم عبادت کریں گے تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈریں گے اور پھر سن لو بھارت کا سمبیدھان بھی ہمیں کہتا ہے اگر تم مسلمان ہو Freedom to manage religious affairs اگر تم مسلمان ہو تو آزان دے سکتے ہو کیوں؟ کیونکہ بھارت کے سمبیدھان کا آٹیکل نمبر 26 چیک چیک کر کہتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں کوئی دیش میں نہیں روک سکتا کسی کو جو جواب بی بی سمیہ کا تھا وہی جواب ہمارا آج بھی ہے اور ہمارا یہ جواب دیش کے خلاف میں نہیں ہے دیش کے خلاف نہیں اگر ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ تو دھارمک ہو گئے آپ تو دیش کے ویرودی ہو گئے نہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا تھا کفار کو مشرقین کو تو ہم بھی یہ جواب دیتے ہیں آج کے کفار مشرقین کو رہی بات یہ کہ بھارت میں کیا مذہب پر عمل کرنا گناہ ہے بلکل گناہ نہیں بھارت کے سمبیدھان کا آٹیکل نمبر 26 جو ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز میں اس کو بہت پیار سے سمجھاتا ہوں اور آپ سب کو یاد ہونا چاہیے یہ آٹیکل یہ بھارت کے سمبیدھان کا انوچھت نمبر 26 اس میں لکھا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز فریڈم مطلب آزاد ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے سمبیدھان کہہ رہا ہے ہاں اگر آپ سڑک پر چلتے ہی راستے پر مسئلہ بچھا کر نماز پڑھنے لگ جائیں آپ کہیں گے کہ جی فریڈم ہے آزادی ہے اور پھر پوری ٹریفک جام ہو جائے تو یہ غلط ہے ایک مورلٹی کے خلاف ہے یہ سوشل کے خلاف ہے سوشلزم کے خلاف ہے آپ کے دھرم پر عمل کرنے سے بھارت کی کسی ناغری کو کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ مطلب ہوتا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز یہیں سے بات آتی ہمارے بچوں کی ہمارے بیٹیوں کے پردے کی یہیں سے بات آتی ہجاب کی تو ہجاب پر عمل کرنا ہجاب کو پہننا منع نہیں ہے کہا منع نہیں بھارت کے سمبیدھان جب سمبیدھان میں منع نہیں ہے تو پھر یہ کون لوگ ہے جو منع کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر منع کر رہے ہیں تو وہ سمبیدھان کے خلاف وہ کر رہے ہیں سمبیدھان کہنا کہ پہنو اور وہ کیا کرے ہیں کہ مت پہنو تو ہم تو دیش کے سمبیدھان کے مطابق اور وہ دیش کے خلاف تو نبی پاک علیہ السلام کو وہ لوگ خریدنے آئے آپ علیہ السلام نے کہا کہ جتنی بھی طاقت لگا لو ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کے لئے اس دھرتی پہ بھیجا میں کر کر رہوں گا محمد الرسول اللہ اگر ڈر جاتے پریشان ہو جاتے گھبرا کر بیٹھ جاتے تو آپ علیہ السلام تو بس آج ہم تک یہ دین نہ ہوتا آج قرآن ہم تک نہیں پہنچتا آج بخاری ہم نہیں پڑھ پا رہے ہوتے آج مسلم ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے آج ابودعود ہمارے سامنے نہیں ہوتا ترمیزی ہمارے سامنے نہیں ہوتی آج ہمارے سامنے میں ابن ماجہ نہیں ہوتی یہ حادیث کی بڑی بڑی کتاب ہے سعائے ستہ اگر نبی پاک علیہ السلام ڈر گئے ہوتے ڈرے نہیں آپ نے پیار سے ان کو سمجھایا آپ نے کسی بھی انسان کو تبلیغ اسلام کے لئے کسی بھی انسان پر ظلم زادتی نہیں کی اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں جنا محمد الرسول اللہ نے دھرا کر دھمکا کر صحابہ کو کلمہ پڑھایا بلکل 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 غلط بات آپ علیہ السلام کی حسن اخلاق کو دیکھ کر دوست تو ویسے بھی دشمن تو ویسے بھی دوست بن جاتے تھے چھ سال نبوت کے گزر گئے پانچ سال میں جب پریشانی زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ ان بارہ مرد اور چار عورتوں کے ساتھ ایتھوپیا چلے گئے مجبور ہو کر چلے گئے کیوں جی نماز نہیں پڑھنے دے رہے عمل کرنے نہیں دے رہے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے تو یہاں سے چلے گئے ایتھوپیا آت کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا بولا جاتا ہے شاہِ حبش نجاشی نجاشی ملکہِ حبش ایتھوپیا وہاں کے بادشاہ کے پاس کچھ ایسی افاہ فیلی کہ مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے ان کے جانے کے بعد محمد الرسول اللہ نے آیت تلاوت کی وَنَّجْمِ دَهَوَا مَا ظَلَّ صَحِبُكُمَ مَا غَوَا یہ پڑھ رہے تھے تو اچانک کفار مکہ جو بیچ میں تھے وہ قرآنِ کریم کے عجاز و اکرام کو دل میں ایسی حیبت تانیوی کی سب کے سب سجدے میں چلے گئے بعد میں جیسے سجدے سے اٹھے آرے ہم لوگوں سے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن یہ افاہ فیل گئی تو وہ لوگ پھر واپس آنے لگے کچھ لوگ وہیں پر رہے آپ علیہ السلام اس کے بعد پھر آہستے آہستے آپ رکے نہیں آپ قابت اللہ جاتے نماز پڑھتے آپ کو پریشان کیا جاتا کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کے گردن پر اونٹ کی بکڑی کی اوجڑیاں رکھ دی گئی آپ علیہ السلام کو اقبا ابن ابی معییت نے گلے میں کپڑا ڈال کر ایسے لپیٹا اور گھسیٹنی کی کوشش کی گئی حضرت ابو بکر صدیق دور کر کے آئے اور یہ کہا کہ اتقتلون رجولا ان یقول ربی اللہ پاگل ہو گئے ہو ایک ایسے آدمی کو تم قتل کرنے چلے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے کیوں مارتے ہو آپ علیہ السلام نے کسی سے ہاتھا پائی نہیں کی یاد ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کیوں لائے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کوہ سفا سفا پہاڑی کے پاس محمد الرسول اللہ تھے ابو جہل ادھر سے آیا تو محمد الرسول اللہ کو برا بھلا کہا کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر بھی مارا آپ کا پاؤں آپ کا پیر زخم ہو گیا خون نکلنے لگا تو وہاں پر قریب میں ایک لونڈی ایک باندی دیکھ رہی تھی ابو جہل تو چلا گیا محمد الرسول اللہ خاموش رہے بتاؤ دنیا والو کتنے حلیم کتنے بردبار کتنے نیک انسان تھے کہ لوگ پتھر بھی بارتے تھے محمد الرسول اللہ کو تو پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے آج ان کو لوگ گالیاں دیتے آج ان کے شان میں تو ہی نام اس قریبات بولتے ان کی سیرت کو گھر گھر تک جگہ جگہ تک بولنے کی ضرورت ہے محمد الرسول اللہ نے ایک لفظ نہیں کہا ادھر سے حضرت حمزہ آ رہے ہیں تیر دھنو ساتھ میں لگا ہوا ہے انہوں نے اس لونڈی نے کہا جو پہاڑی پر دیکھ رہی تھی کہ اے حمزہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے ایسا ایسا کیا اتنا برا بھلا کہا فوراں تیش میں آگئے غصے میں آگئے مسلمان نہیں ہوئے تھے بھتیجہ تھا مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن فوراں پہنچے کہاں گھر نہیں گئے جہاں پر ابو جہل بیٹھا تھا وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر جو تیر جو دھنوش ہے اس دھنوش کے لکڑی سے اس کے سر پر بار کرتے ہیں ابو جہل زخمی ہو جاتا ان کے حمایتی اٹھتے ہیں حمزہ سے مقابلے کے لئے تو ابو جہل بولتا ہے کہ رک جاؤ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا حمزہ پر میں غلطی پر تھا میں نے ہاں ان کے بھتیجے کو برا بھلا کہا ابو جہل کو کہا کہ تم میرے بھتیجے کو غلط بولتا ہے کیا جرم ہے محمد الرسول اللہ کا وہ اللہ کے قلمے کی بات کہتا ہے کہتا ہے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اللہ کے قلمے کو پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے یہی جرم ہے نا کیا غلطی ہے ان کی تم مارتے اور سنو کان کھول کر میرا بھی اللہ وہی جو محمد کا میرا بھی دین وہی جو محمد کا زبانی وہاں تو کہہ کر آ گئے فوراں لیکن جیسے ہی زبان سے کہنا شروع کیا اندر کی حالت بدلتی چلی گئی اور پھر محمد الرسول اللہ کے دامن میں آ کر قلمہ انہوں نے پڑھا تھا بتاؤ حمزہ کے اوپر کون سی تلوار چلی تھی حضرت عمر فاروق تلوار لے کر نکلے تھے محمد الرسول اللہ حق کے خاتمے کی نیت سے جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر منظر کچھ اور جب گئے تو راستے میں کوئی ملا کہ کہا کہ کہاں جا رہے ہو کہا کہ آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں آخری نبی کہا انہوں نے کہا کہ پہلے گھر پہ جا کر دیکھ لو کہ جس میسج کو تم مٹانا چاہتے ہو اس میسج کی تبلیغ و تعلیم تمہارے گھر کے اندر موجود ہے گھر پہ جا کر دیکھتے ہیں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب وہ قرآن پڑ رہی ہوتی ہے حضرت خطاب ان کو قرآن حضرت خباب ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں جب باپ بیٹے بھائی کے آواز سنے تو فوراں چھپانا شروع کر دیا حضرت خباب کو چھپا دیا جاتا ہے حضرت ابوبک حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے اوپر ظلم زادتی کی اب بہن نے کہا کہ اے عمر جس ماں کا خون تم نے دودھ تم نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا تمہارے بدن میں جو خون ہے تمہارے رگوں میں جو خون ہے وہی خون میرے رگوں کے اندر بھی ہے تو جتنا مارنا چاہتا ہے تو مار لے لیکن میرے اللہ کی ویدانیت کو میرے دل سے تو نکال نہیں سکتا جب یہ دیکھا تو دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی آخر ہے کیا کہا کہ ذرا پڑھ کر سناو ذرا دیکھو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہے کیا تو انہوں نے کہا کہ تم ناپاک ہو پہلے جاؤ گسل کر کیا ہو پاک ہو کر کیا ہو آئے تو سورہ تاہا تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقہ پڑھ کر کے سنایا جب پڑھے تو دل کی کیفیت بدل گئی پوری کی پوری کیفیت بدل گئی ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں گئے حضرت حمزہ کے تین دن بعد کون عمر وہ عمر جو بہادر تھے ہمت نہیں تھی عمر کے سامنے میں کسی کو کھڑا ہونے کی اتنی بڑی طاقت کے مال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی تلوار چلی تھی بتاؤ دنیا والو تلوار کے ذریعے سے بدنام کرنے سے محمد الرسول اللہ بدنام نہیں ہوں گے بلکہ آپ علیہ السلام کی نرمی اور آپ علیہ السلام کی ہمدردی نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا چرچائر اسلام کا پرچم کو بلند کیا ہے ظلم زادتی سے نہیں اسی لئے کہا محمد الرسول اللہ کو وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ عالمین یہ کہا we have sent you not but as a mercy for all creatures اے محمد آپ کو صرف النبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا جا رہا ہے بلکہ آپ کو پوری دنیا کے لئے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا جا رہا میرے بھائیو اس پر بھی بس نہیں ہوا جب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ رک نہیں رہے ہیں آپ علیہ السلام کا مشن آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے تو کفار مکہ نے کوشش کی کیا کہ ایک کام کیا جائے جب تک یہ اس محلے میں رہیں گے اس علاقے میں رہیں گے یہ لوگوں سے سمپرک میں آئیں گے اور لوگ اسلام کی سچائی کو دیکھ کر رکیں گے نہیں کلمے کو قبول کرتے ہیں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور پھر محمد الرسول اللہ کی لائیوی شریعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور تاجب تو یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ ایمان لایا اس کو کٹوا دو چھٹوا دو کٹوا دو وہ اسلام سے فرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھا اصل پریشانی تو یہ تھی کسی کو روپے دے کر ایک ہے نا حارس بن نظر نظر بن حارس اس نے تو بازابتہ لڑکیاں تیار کر رکھی تھی لڑکیاں اپنے گھر میں کیا کہ اگر دیکھتا کہ کوئی اسلام کے قریب ہو رہا ہے اسلام سے بہت قریب ہو رہا ہے بہت متاثر ہے تو فوراں وہ کسی لونڈی کو کسی لڑکی کو اس کے پاس پھیج دیتا کہ جاؤ ان کو بہلاؤ فسلاؤ جاتے ان کے پاس بہلاتے فسلاتے اس کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے لیکن صحابہ اکرام ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ایک مرتبہ وہدانیت ان کے دل میں آئی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی تھی چاہے عورت ہو کہ مرد ہو کوئی بھی ہو ایک مرتبہ رب زلجلال کے وہدانیت گھر کرنے کے بعد اسی لئے تو وہ لوگ پریشان تھے کفار مکہ مشرقین مکہ کہ آخر کیا کیا جائیں پہلے تو مزاک اڑایا تب بھی نہیں مانے اس کے بعد پھر پاگل دیوانہ کا تب بھی نہیں مانے اس کے بعد پریشان کیا زدو کوب کیا تب بھی نہیں مان رہے تو اب کیا کیا جائے اب چوتھے نمبر پر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ٹوٹل ماننے والوں کا بائیکارٹ کیا جائے اور پھر شہبہ ابھی طالب میں تین سال تک بائیکارٹ کیا گیا میرے بھائیو یعنی سوشل بائیکارٹ نہ وہاں سے کوئی باہر جائے گا نہ اندر سے باہر سے کوئی اندر جائے گا نہ کھانے پینے کا کوئی ٹرانسفرمیشن ہوگا کچھ نہیں کچھ بھی ایکسچینج نہیں ہوگا کوئی رشتہ داری نہیں کوئی تعلق نہیں اور کوئی بھی سوشل برک نہیں کوئی کمیونیشن نہیں آل ٹھنگس ہیڈ بین ڈسکڈیکٹیٹ اندہ شہبہ ابھی طالب شہبہ ابھی طالب کے اندر میں بائیکارٹ کیا جاتا ہے تاریخ گواہے سیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے وہاں پر صحابہ کرام کے کھانے کے جب سب کچھ ختم ہو گئے تو درختوں کے پتے چبا چبا کر رہنے پر مجبور ہو گئے اس کے باوجود بھی اسلام نہیں مٹا اس کے باوجود بھی اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اور آن بان شان کے ساتھ زندہ کیا اور پھر جب وہ بھی نہیں ہوا اس سے بھی ہار گئے تو بلاخر محمد الرسول اللہ کے قتل کی سازشیں رچنے لگے دار الندوہ میں بیٹھ کر ان ابو جہل ابو لہب اتبا شہبہ ولید حنزلہ مغیرہ نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ بستہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کر دیا جائے پاس ہوا مشورہ ہوا یہ بات پاس آئی کہ سارے قبیلے کے ایک ایک آدمی بیٹھیں گے وہاں پر ان کے جس گھر میں رہتے محاصلہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے جس کی مدد اللہ کرتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے بال کو نہیں ہلا سکتی دنیا والو یہ وہ مذہب ہے تم یورپ امریکہ جاپان مشرق و مغرب اور اتر سے لے کر جنوب تک ساری باطل طاقت اس کو مٹانے کی کوششیں کر چکا ہے بھارت میں انگریز نے بھی کوشش کی تھی ملک شام نے ملک شام میں ایک وہاں کا باعث وہاں کے پریزیڈنٹ نے بھی کوشش کی تھی قرآن کریم کو بدلنے کی لیکن وہ خود تباہ ہو گیا قرآن آج بھی اپنے آن بان شان کے ساتھ زندہ ہے پوری دنیا کے لوگ اسلام کو بدنام کرنے اسلام کو مٹانے کی سادشیں رچ رہے ہیں لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دین محمد کا نہیں ہے یہ دین مولانا عبداللہ کے طرف سے نہیں آیا ہے یہ شریعت کسی مہا پڑش کے طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے اور اس قرآن کا محافظ اس اللہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن ہے جو اللہ سر و شکتی مان ہے جو اللہ دادے مہان ہے جس اللہ نے زمین کو پیدا کیا جس اللہ نے چاند کو پیدا کیا سورج کو پیدا کیا چودہ کروڑ تیس لاک مربع میل کے علاقے میں اللہ نے جو اس پورے پرتھوی کو جو پیدا کیا ہے تیس کروڑ چھ لاک مربع میل کے علاقے میں جو سمندر کو پیدا کیا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مذہب ہے چھ کروڑ تیس لاک مربع میل کے دوری پر چمکتے ہوئے چاند کو جو روشنی دی ہے یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دھرم ہے چار کروڑ ساٹھ لاک چار عرب ساٹھ کروڑ سال پہلے اللہ نے جو زمین کو پیدا کیا یہ اس اللہ کا دھرم ہے جب اللہ تمام چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے تمہیں منی کے قطرے سے پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرم کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا یہ شاید وہ بھول جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مذہب یہ شریعت اللہ نے خود سے نام رکھا اس مذہب کا یہ مسلمانوں کا کہ تمہارے نام مسلمان ہوں گے اور جو مذہب ہیں اور بھی کرسچن جین بہت کسی کو پسند نہیں کیا اللہ نے قرآن میں کہا اسلام ہم کو پسند ہے اور اسلام میں جو سب سے زیادہ متقی تقوی پریزگار اختیار کرے گا وہ میرا محبوب ہوگا انہا اکرمکم انداللہ یتقاکم کوئی بھید بھاؤ نہیں بنگال کا ہو کہ بیہار کا ہو کہ اتر پردیش کا ہو کہ کلکتہ کا ہو کہ مالدہ کا ہو کہ سلی گوری کا ہو کہ پتنا کا ہو کہ جھارکھن کا ہو in the sight of me there is no quality i'll accept that person and i like that the most that person who follow every time the command of quran جو قرآن کو follow کرے گا جو شریعت کو follow کرے گا and that this person lovely person وہ اچھا ہوگا یہ قرآن کا final decision ہے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے کوشش کرنے سے اسلام مٹ جائے گا شریعت مٹ جائے گی قرآن مٹ جائے گا خامخہ کی کوشش جب انہوں نے کوشش کی محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کی سارے لوگ آگے تلوار لے کر گھر کو گھیر لیا لو جی ابو جہل تو اگدم نشے میں بہت بول رہے تھے یہ کہ کلمہ پڑھ لو دنیا کی عزت تمہارے قدموں میں مان لو اللہ کو ایک مرنے کے بعد جنت ملے گی ہس رہے تھے جیسے ہوتا ہے نا اگدم نشے میں چور ہو کر لیکن وہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ ہاتھ میں مٹھی لے کر یا سین شریف کی اس آیت شریفہ کو پڑھ کر آپ نے فیک دیا وَجْعَلْنَا مِمْ بَيْنِ عَيْدِمْ سَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِمْ سَدَّنْ فَغْشَيْنَاهُمْ فَوْمْ لَا يُبْسِرُودِ پھیک دیا سب کے سر مو سب اندھے ہو گئے بڑی آسانی کے ساتھ محمد الرسول اللہ نکل کے مدینہ المنورہ پہنچے جا کر غار سور میں تین دوز تک رہے جب انہوں نے دیکھا کسی نے کہا کہا رہے کس لئے کھڑا اڑھ کر سوتے ہیں وہ چادر تو وہاں نیچے لیٹے ہوئے وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت علی لیٹے ہوئے انہوں نے دیکھ کر کہ سب کے توتے اڑ گئے جی سب دیکھنے لگے کیا ہو گیا ہے وہی طاقت آج ہو رہی محمد الرسول اللہ نہیں ان کی شریعت ان کی شریعت کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی کوٹ کے ذریعے سے سازش ہو رہی انشاءاللہ تم کوٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرو اور فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا کیوں کیونکہ ہم حق پر ہیں آیا تھا فیصلہ کوٹ کی فیصلہ تھا وہ کیرلا ہائی کوٹ کا کیرلا ہائی کوٹ نے سندو ہزار سولہ میں فاطمہ بشیر کو منع کر دیا تھا کیا سی بی ایس سی بورٹ نے منع کر دیا سی بی ایس سی بورٹ نے منع کیا کہ فاطمہ بشیر ویرنگ ہجاب ویدھ ہجاب is not allowed to sit in pre-examination hall اگزام میں نہیں بیٹھ سکتی یہ چیلنج کیا اس نے سی بی ایس سی بورٹ نے بہت مضبوط بورٹ ہے تقریباً اٹھائیس ہزار اسکول اس کے اندر میں ہے انیس سو انتیس سے چل رہا ہے اور پھر انڈین منسٹری کے اندر ہے انہوں نے کہا صاف لفظوں میں سینٹرل بورٹ آف ایجوکیشن سی بی سینٹرل بورٹ سینٹر بورٹ بھی سینٹرل بورٹ سی بی ایس ایس کے مطلب سی بی ایس ای سینٹرل بورٹ آف اسکول سیکنڈری اسکول اس نے منہ کر دیا کہ جی ہم نہیں دیں گے اور کیا لگو کیا کیا حکم نافذ کیا کہ جو بھی بیٹی آئے گی اگزام میں وہ ممتہ دیدی کے طرح ہوای چپل پہن کے آئے گی ہوای چپل اور کپڑا بڑا نہیں چھوٹا کرتا بٹن بڑے بڑے ہونے چاہیے پورا بدن پورا سر لنگا how is it possible for the muslim woman wearing hijab to cover up the hijab it is an essential part of the quran and hadith ہماری muslim بیٹیاں کیسے آ سکتی دیبدت عوستی نے کہا صاف لفظوں میں دیبدت قامت نے کہا کہ it is an integral part of islam بیٹیاں مر جائیں گی لیکن تمہارے اس تھیوری پر عمل نہیں کرے گی فورا اس فاطمہ بشیر نے چیلنج کیا اور یہ کہا کہ we will not follow تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کیرلا نے یہ کہا کہ جو سرکاری سکول ہے وہاں پر تو نافذ ہو سکتا ہے لیکن جو پرائیوٹ سکول ہے پرائیوٹ سکول پرائیوٹ کولیجز پرائیوٹ یونیورسٹی وہاں پر کسی بھی مسلم بچی کو پردہ پہن ہجاب کرنے سے روکا نہیں جا سکتا ساپ لفظوں میں منع کیا کس نے کیرلا ہائی کورٹ نے آج جو کرناتکہ کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے چونکہ اڈپی کی جو اسٹوڈینٹ ہے وہ پرائیوٹ یونیورسٹی کی بچیاں ہے اور کیرلا ہائی کورٹ نے پہلے منع کر دیا ہے کہ کسی بھی پرائیوٹ یونیورسٹی میں کسی بچی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم پردہ تم ہجاب پہن کر نہیں آ سکتے کسی بھی بچی کو منع نہیں کیا جا سکتا اس لیے اب وہ دائیں بائیں دیکھ اب کیا ہوت ہے کیا کریں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ پورے بھارت کے بیٹیوں کو پردہ میں لیاؤ ہجاب میں لیاؤ انشاءاللہ زنا کے وارداد گھٹ جائیں زنا سے روکنا ہو تو کونسا راستہ پردے کا ہجاب کا سب سے بہتر راستہ تک بھی نہیں پہنچے تھے چونکہ وقت متین ہے مضبوط ہے سسٹم یہاں کا الحمدللہ بہت اچھا ہے بہت خوشی ہوئی دو دن سے آپ کے بیچ میں رہا میری آواز بھی بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے اور بہت کچھ بولنا تھا یہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگا مقدر میں یہاں آنا تو کمپلیٹلی بات رکھیں گے ابھی ہمارے شیخ محترم آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں ان کی باتیں سننی ہیں پھر آپ کے محبوب مقرر شیخ جرجیس انساری صاحب بھی آپ کے بیچ آئیں گے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ